بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس اس شویر نائم انجور واشنگ ای ایڈفیکیشن سٹوینٹس ایکسرسائز 2.1 ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کا قویسن نمبر 1 ہم سالف کر چکے ہیں آج ہم 2.1 لگ قویسن نمبر 2 اور ایکسرسائز 2.2 سالف کریں گے اصل میں 2.1 اور 2.2 ٹوٹلی سیم ہم اس پلیک سائزز جو ہیں سب قویسن کا طریقہ تقریباً ملتا جو ہوتا ہے ہم نے ڈیفینیشن جو ہنا وہ یوز کرنی ہے ڈیریویٹیف کی ڈیریویٹیف فائنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہوگا تو قویسن نمبر 2 میں کہتا ہے ایکسرس 2.1 کو قویسن نمبر 2 میں find dy over dx from first principles find derivative by definition کہے یا find derivative from first principles کہے تو بات ایک ہے یہ بات آپ نے اظہر میں رکھنا ہے find dy over dx from first principles if question number 2 اس کا first part اس میں فنکشن دیا ہوا ہے x plus 2 under root اور جو second part اس میں فنکشن دیا ہوا ہے 1 over under root x plus a ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی ایک مثال کہتا ہوں statement یہ ہے کہ find dy over dx from first principles کہ first principles کو use کرتے ہوئے definition کو use کرتے ہوئے ان کا derivative ہا find کریں تو جان سب ازین دونوں میں سے کرنے سیم ہے ٹھیک ہے نا فرز کرنے میں second part کرتا ہوں second part کا solution میں کرتا ہوں let y equal 1 over under root x plus a تو 1 over under root x plus a کو میں دیکھ سکتا ہوں x plus a کی power negative 1 by 2 ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی آگی equation number 1 جب دیکھیں اگر میں یہ ورہا solve کرتا تو power 1 by 2 یہ negative 1 by 2 1 by 2 ہے جہے power positive fractional ہو جہے negative fractional ہو use تو binomial series ہوگی ہے ٹھیک ہے نہیں میں previous lecture میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ میں نے y equal رکھا ہے function کا نام y رکھا ہے پہلے f of x رکھتا ہوں ایک ہی بات ہے طریقے میں زیادہ change نہیں آئے گی اس نے d y over dx کہا ہوا ہے تو ہم d y over dx find کرنے کے لیے پھر کہنا y نام رکھیں گے دیکھیں میں آپ کو پہلے پہ بتا چکا ہوں جب derivative کی definition ہوں نے کی تھی introduction کیا تھا کہ y is function of x y is function of x x independent variable ہوتا ہے y dependent variable ہوتا ہے y of x کے لحاظ سے to derivative ہم d y over dx کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو وہی f dash of x ہوتا ہے d y over dx بھی سے لکھتے ہیں f dash of x بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس میں کہا ہوا find d y over dx from first principles تو اس کا مطلب یہی ہے کہ f of x کا derivative نکالنا x کے لحاظ سے تو ہم نے f of x کی برائے y نام رکھ لے کیونکہ اس میں d y over dx کہا ہوا اگر وہ صرف derivative بولتا تو ہم نے f dash of x ہی find ف of x نام رکھتے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے d y over dx کہا ہوا اس لیے میں نے f of x کی برائے y use کیا ہے کیونکہ f of x اور y equal ہیں ٹھیک ہوگا اب اب ایسا کریں x کی برائے change کر کے x plus delta x کر دیں اس سے کیا ہوگا y کی برائے change ہوگا پھر y plus delta y ہوگی کیونکہ y جو ہے یہ depend کرل x کے اوپر x change اور اسے y بھی change ہوگا ٹھیک ہوگا یہ آگا ایکوشن نمبر 2 subtracting 1 from 2 subtracting 1 from 2 left میں سے left side minus ہوگی y plus delta y minus y equal x plus a plus delta x کی پار minus 1 by 2 minus x plus a کی پار minus 1 by 2 left میں سے left minus right میں سے right minus یہ دیکھیں y y سے cancel ہوگیا تو ہمارے پاس آگیا delta y x plus a plus delta x کی پار minus 1 by 2 minus x plus a کی پار minus 1 by 2 اچھا ہم لوگ پیچھلے پیسن میں f of x نام رکھتے تھے فنکشن گا تو یہ فارمولا کمپلیٹ کرتے ہیں limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x اس کو ہم کہتے تھے f dash f x ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے y نام رکھیں تو یہاں پہ ہم نے d y over d x فائن کرنا ہے تو d y over d x کا یہ فارمولا ہوگا ہے limit delta x approaches zero delta y by delta x اس کو ہم کہیں گے d y over d x اس کو ہم کہتے ہیں d y over d x ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھیں delta y آگیا اب آپ delta x پہ divide کردے کو لانکورا بھی Gravity 2 بتصع وقت dhF by delta x dividing both sides by delta x and taking limit and taking limit delta x approaches 0 delta x پہ چوب 확 Service sz 0 د y by delta x limit delta x approaches 0 ادھر آجے گا limit delta x approaches 0 x plus a plus delta x کی power negative 1 by 2 minus x plus a کی power negative 1 by 2 over delta x اب دیکھیں میٹھا power fractional ہو negative ہو ہمیں binomial series لگانی پڑتی ہے binomial series جو ہے اس کا فارمولا یہ ہے 1 plus x کی power n is equal 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square and so on ٹھیک ہے again into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube تو اس میں first one کا باننا ضروری ہے یہ میں previous lecture میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے جو چیز یہاں 3x plus a وہ یہاں سے کامل نکال دینی ہے limit delta x approaches 0 جب میں یہ x plus a کامل نکال دوں گا تو یہ کیونکہ power کے اندر ہے تو power میں اس کا بھی حصہ ہے negative 1 by 2 اس کی بھی power آجے گی تو ادھر آجے گا یہ x plus a یہ کامل آگیا ادھر مجھے گیا 1 plus delta x یہاں پہ x plus a نہیں ہے یہاں پہ divide ہو جائے گا اس کی power negative 1 by 2 ٹھیک ہوگا minus x plus a کی power minus 1 by 2 over delta x اب دیکھیں اس فارمولے کے لیے requirements کیا ہوتی ہیں کہ power negative یا fractional ہو first on one ہو ٹھیک ہوگا x کی absolute value less than one ہو نہیں یہ وہ ہم یہاں پہ understood سامنے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب بیٹا یہ 1 plus یہ سارا x اور اس کی power n تو فارمول لگائیں گے 1 plus n x plus n in 12 minus 1 over 2 factorial x x scale x scale یہ نا یہ والی term ہم نہیں لگائیں گے یہ فارمول لگائیں گے پھر ساری terms نگلیکٹ کر دیں گے کیوں کیونکہ ادھر جب n in 12 minus 1 over 2 factorial x scale کریں گے تو یہ x ہے اس کا scale ہو جائے گا delta x already approaches to 0 ہے بہت چھوٹا ہے اس کا scale اور سمار ہوگا اس کا scale واری term نگلیکٹ کر دیں گے کیوں بہت سمار ہوگا کیوں واری term میں نگلیکٹ کر دیں گے اگلی ساری terms ہمیں نگلیکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ فارمول لگائیں گے limit delta x approach is 0 x plus a 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 x 1 plus n x یہ اندر آجے گا تو یہ minus plus minus ہو جائے گا 1 by 2 delta x over x plus a یہ 1 plus n x ہو گیا اگلی ہمیں ساری terms نگلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہوگی چونکہ میں delta x کا scale delta x کا cube آجانا ہے تو وہ already بہت سمار ہے اس کا scale اور cube بہت سمار ہوگا اس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں minus x plus a کی پاور minus 1 by 2 over delta x آپ نے ساتھ لکھنا ہے applying binomal series and neglecting higher powers ٹھیک نا applying binomal series and neglecting higher powers اب بہتاں اس کو multiply کریں one کے ساتھ پھر اس کو multiply کریں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا ڈی و آئی ڈی و آئے ڈی ایکس ڈی و آئے ڈی ایکس ایقوال آگئی 5 6 0 اس کو ملٹی پلہ کریں ایکس لس ایک پ را نائد تو پھر اس کو اس سے ملٹیپلائی کنا ھماینس واں ھانٹ وا二 ایکس لس ایک پ نہ دیکھا 1 مائو ھا دیکھے ھس ھوڑا ھیک lung ھیک ھیک معنیس اور یہ ویسی کا ویسی مائنس ایکس بلاس اے کی پاور نیگیتف 1 by 2 آبار ڈلٹا ایکس تو یہ ٹرم اس سے کنسل ہوگی ٹھیک ہوئے ہمارا پاس آگا لیمٹ ڈبلٹا ایکس اپروچ 0 مائنس 1 by 2 ایکس بلاس اے کی پاور نیگیتف 1 by 2 ڈلٹا ایکس اوبر ایکس پلاس اے ٹھیک ہے اور یہ ڈلٹا ایکس بھی دیکھیں دیکھ دیں گے ٹھیک ہوگایا اب ڈلٹ ایس ڈلٹ ambix dość özell بہت پر یہ کی پور چمہ بیس مائنس 1 بائی 2 ایکس پس ایکی پاور مائنس 1 ٹھیک ہوگا نا بے سیم ہوں تو پاور ایڈ ہوتی ہے جب ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو ایکس پس ایکی پاور مائنس 1 بائی 2 مائنس 1 یاد ہے گی مائنس 3 بائی 2 یہ ہمارا آنسر ہے اسی طرح ہم نے فرس پارٹ کو بھی کرنا ہے پاور صرف پاوزیٹیو 1 بائی 2 ہو نیہیں فارمولہ یہی لگنا ہے اور دو ٹرمز لگنا ہے نیکس نگلیٹ کرتے ہیں اب اٹھا ایکسزائز 2.2 سٹارٹ کرتے ہیں 2.2 ایکسزائز جو ہے نا اس میں بھی بلکس سیم میتھوڈ یوز کریں گے ایکسزائز 2.2 میں کہتے ہیں find from first principles یا ان کے definition use کریں derivative کی the derivative of the final expressions with respect to their respective independent variables جو expressions نیچے دی گئی ہیں five parts ہر part میں جو expression دی ہوئی ہے اس کے اندر دے independent variable involved ہے اس کے لحاظ سے آپ derivative find ٹھیک ہوگے میں اس کا نا ایک پہلا پارٹ کراؤں گا اور ایک کراؤں گا پانچوں پارٹ پہلے دو جہاں وہ بالکل سیم ہیں ٹھیک ہے ان میں بائی نمز شروع لگے گا پہلے دو پارٹس میں positive integral power وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے دو میں اور تیسے چوتھے اور پانچوں میں یہ والا لگے گا ٹھیک ہے نا تو پہلے پھر میں ایسا کرتا ہوں تیسرا پارٹ کراؤ جاتا ہوں تاکہ یہ جو فارملا ہم نے لکھا ہوئے ہم use کر لیں اس کے بعد پہلا یہ دوسرا کراؤں گا تاکہ positive integral power والا جو فارملا وہ دوبارہ repeat ہو جائے اور آپ کے سمجھ میں آجے حالانکہ میں نے پریوسی لیکچے میں کروایا تھا use کروایا تھا لیکن تھر بھی کر رہتے ہیں third part third part let y equal 3t plus 2 کی پاور negative 2 اس کا نام وائے ہمیں خود سے رکھا ہے اس کے اندر جو independent variable معابلہ وہ کیا ہے t ہے تو اس نے کہا جو variable ہے اس کے لحاظ سے derivative لیں مطلب یہاں پہ ہم نے t کے لحاظ سے derivative لیں گا تو t کو change کر کے t plus delta t کر دیں اس کا effect ہی ہوگا کہ by change ہو کے y plus delta y ہو جائے گا کیونکہ by depending upon on t ہے ٹھیک ہوگا نا next اپ کرتے ہیں subtracting 1 from 2 method تو سارا سیمی ہوگا subtracting 1 from 2 1 کو 2 میں سے minus کریں y plus delta y minus y equal ہجی یہ 3 multiply کرتے ہیں 3t plus 3 delta t plus 2 2 کی power negative 2 minus یہ ہو جائے گا 3t plus 2 کی power negative 2 یہ yy سے cancel ہو گیا 3t plus 2 plus 3 delta t t اس کی power 2 minus 3t plus 2 2 power negative 2 یہ power negative ہے تو اس کو سام کرنے کے لیے ہمیں یہ یوز کرنا پڑے گا فارمولا ہے ٹھیک ہو گئے نا برنامہ سیریز ڈیوائیڈنگ بوت سائیڈز بائی ڈیلٹا ٹی ڈیوائیڈنگ بوت سائیڈز بائی ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو یہاں پچھو انڈیپینڈنٹ بے یہ والا وہ ٹی ہے اس لیے ڈیلٹا ٹی پہ ہی جوائیڈ کرنا اور ڈیلٹا ٹی کی ہی لیمٹ لینی ہے ٹھیک ہو گا تو یہ آجے گا ڈیلٹا ٹی لیمٹ ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو اس طرف آجے گا ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو 3 ٹی پلس 2 پلس 3 ڈیلٹا ٹی اس کی پاور نیگٹیف 2 مائنس 3 ٹی پلس 2 کی پاور نیگٹیف 2 اور ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی پہ ڈیوائیڈ بھی کر دیا اور ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو پلائی بھی کر دیا پاور نیگٹیف ہو جب تو فرسٹ رن کا ون ہونا ضروری ہے اس لیے جو چیز یہاں پہ ہوتی ہے وہنے کامن نکال دیتے ہیں ٹھیکلا تو لیمٹ ڈیلٹا ٹی اپروچز زیرو یہ 3 ٹی پلس 2 کامن نکال دیں گے تو اس کی جو پاور نیگٹیف 2 مجھے بھی ساتھ کامن آئے گی ادھر رہے دے گا ون پلس 3 ڈیلٹا ٹی یہاں پہ 3 ٹی پلس 2 نہیں ہے تو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو جگا 3 ٹی پلس 2 اس کی پاور نیگٹیف 2 مائنس 3 ٹی پلس 2 کی پاور نیگٹیف 2 یہ کامن کیوں نکالنا پڑتا ہے کیونکہ جب پاور نیگٹیف یہ فریکشن والی ہو تو یہ فرسٹ رن کا ون ہونا ضروری ہے پھر یہ فابنہ یوز ہوتا ہے ڈیلٹا ٹی اب نیکس ٹیپ میں ون پلس یہ سارا ہے اور اس کی پاور ن ہم فرمدہ لگائیں گے ون پلس ن ایکس ٹھیک ہوگے بس نیکس ٹرمز ہے وہ اگنور کر گئیں کیوں کیوں کہ اگری ٹرم میں جب این ٹرم مائنس ون اوور ٹو فیکٹور ایک سکیل آئے گا اس کا سکیل آئے گا دلٹا ٹی کا سکیل آجائے گا دلٹا ٹی اپروچی زیرو ہے بہت سمال ہے اس کا سکیل کو نگلیکٹ کر دیں گے کیوں کو نگلیکٹ کر دیں گے اگری تمام ٹرمز نگلیکٹ کر دیں گے صرف فرمدہ یہاں تک لگائیں گے ون پلس ن ایکس ٹھیک ہے یوز کریں لیمٹ ڈیلٹا ٹی اپروچی زیرو تھری ٹی پلس ٹو کی پاور نیگیٹیو ٹو ون پلس ایکس کی بارن ہوگا ون پلس ایکس یہ مائنس ٹو اندر آجائے گا مائنس سکس ڈیلٹا ٹی اور تھری ٹی پلس ٹو کتنے یوز کریں گے ون پلس ایکس کی پاور این ون پلس این ایکس کی مائنس ٹو ہیدھر آجائے گا مائنس ٹو اندر آجائے گا مائنس ٹو اندر آجائے گا ٹھیک ہوگا مائنس ٹری ٹی پلس ٹو اس کی پاور نیگیٹیو ٹو آور ڈیلٹا ٹی اب دیکھیں یہاں پر لکھیں گے ساتھ اپلائنگ بائنومل سیریز اور نگلیکٹنگ ہائر پاورز ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ڈی وائی اوڈ ڈی ٹی ہے وائی کا ٹی کلحاظ سے ڈیریوٹیف ٹھیک ہوگا اگر نیچے ڈیلٹا ایکس ہوتا ہے ڈیلٹا ایکس اپروچز زیرو ہوتا تو ہمیں ڈی وائی اوڈ ڈی ایکس دکھنا تھا کیسا پریویس کرسن میں لکھا ہے اس میں ڈی وائی اوڈ ڈی لیمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچز زیرو اس کو ملٹیپلائے کر دے وان کے ساتھ پھر اس کو ملٹیپلائے کر دے اس کے ساتھ تو ہلے گا 3T پلس 2 کی پاور نیگیٹیف ٹو مائنس 6 3T پلس 2 کی پاور نیگیٹیف ٹو ڈیلٹا تی اوڈ 3T پلس 2 مائنس 3T پلس 2 کی پاور نیگیٹیف ٹو اوڈ ڈیلٹا تی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دے یہ ویسے کار بیسے لکھ دیا اب یہ دیکھیں یہ اس سے کانسل ٹھیک ہوگا باقی مار پاس یہ بچی گیا اور یہ بچی گیا اب یہ مار پاس آلے گا ڈی و آئے و ڈی ٹی ایکوڑ آگئی لیمٹ ڈیلٹا تی اپروچ زیرو لیمٹ ڈیلٹا تی اپروچ زیرو مائنس 6 اس کی پاور 1 اوپر جاگ مائنس 1 ہوجائے گی تو 3t پلس 2 کی پاور نیگٹیو 3 ہو جائے گی ٹھیک ہوگا ساتھ آجے گا ڈیلٹا تی اور نیچے والا ڈیلٹا تی ویسے کار ویسے ہی ڈیلٹا تی ڈیلٹا تی سی کانسل تو مائنس 6 3t پلس 2 کی پاور مائنس 3 یہ ہمارا آنسر آجے گا یہ ہمارا ڈیلٹیوٹیو ہے ٹھیک ہوگا اب ہم ساتھ کرتے ہیں پہلے دو میں سے کوئی ایک پارٹ کرتے ہیں کیونکہ ان میں جی پاور ہیں وہ پازٹیو انٹیگرل پاور ہیں ایک میں 3 ہے اور ایک میں 5 ہے ٹھیک ہوگا چلے ہم سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ لیٹ وائی کو لیٹ 2 ایک پلس 3 کی پاور 5 یہ پازٹیو انٹیگرل پاور ہے ٹھیک ہے تو اس میں جب ہم ایکس کو چینج کرکے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کریں گے تو پھر وائی چینج ہوکے وائی پلس ڈیلٹا وائی ہو جائے گا کیونکہ وائی ρε x کے ڈیلٹا پہ pa x کی وائی d ڈیلٹا وائی سن ڈیلٹا پاور ڈیلٹا 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 ی equal right hand side 2x plus 2 delta x plus 3 کی پاور 5 minus 2x plus 3 کی پاور 5 3 کو بھی اب یہ 2x plus 3 2x اور 3 کو کٹھا کر میں plus 2 delta x اس کی پاور 5 minus 2x plus 3 کی پاور 5 so dividing both sides by delta x dividing both sides by delta x and taking limit delta x approaches 0 delta y by delta x limit delta x approaches 0 2x plus 3 plus 2 delta x کی پاور 5 minus 2x plus 3 کی پاور 5 over delta x یہاں کھر بیاست ہمارے پر پاور 4 میں پانونا زروری نہیں اس لیے ہاں پہ کامن تو نہیں کارنا پڑے گا فارمولا یہ والا یوز ہوگا یہ والا بنوز ہے اے پلس بھی لبائن ایک بارن پلس ایک بارن مائنس وان بی پلس این ٹو این ایپنید سنو مائنس ووڈ ٹو فیکٹوریل ایک ی پاور این ٹو بی سکر سو آم اپنو بی کی پاور ہے یہ فارمولا ہوں خوبارے پاسی ٹو مچ گراہ پازیٹیو ٹیجن ہوتی ہے اس کو بھی ہم صرف یہ دو ٹارم سب یوز کریں گے کیونکہ دیکھیں ڈیلٹا ایکس اپروچے 0 ہے اس کو ہم اے سمجھ لیں گے اور اس کو بی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو جو ہم آگے جا رہے ہیں بی کی پاور بھاڑ رہی یہاں پہ بی کی پاور 1 ہے جہاں پہ بی کی پاور 2 ہے آگے بی کی پاور 3 ہوگی بی کی پاور 1 تک جائیں گے تو ڈیلٹا ایکس کی اپروچے 0 ہے تو اس لیے چھوٹا ہوتا جائے گا ہم ان کو نگلیکٹ کر دیں گے یہ ہمارا اے ہے یہ بی ہے یہ n ہے تو a پلس b کی پاور 1 جو ہے نا a پلس ب کی پاور n اس پر فارمنہ رکھے گا a کی پاور n یہ ہمارا یہ ہے اس کی پاور n یہ n ہے a پلس b کی بار ہے ٹھیک ہے نا پلس n n a کی پاور n مائنس 1 یہ دیکھیں یہ جو a ہے نا 2x پلس 3 اس کی پاور n مائنس 1 ٹھیک ہے n ہمارا 5 ہے b ساتھ آئے گا b b یہ ہے 2 ڈیلٹا x اس کو a سمجھ گا اس کو b ٹھیک ہوگا نا پھر بارنامی ثورت لگے گا بارنامی ثورت دو ٹرمز والے ایکسپریشن بھی لگتا ہے اس کی کوئی پاور سارف کرنے پہ ٹھیک ہوگا بس a کی پاور n plus n a کی پاور n minus 1 b آگے جائیں گے تو آگے b سکیر آجے گا اس کا سکیر آجے گا ہم نگلیکٹ کر دیں گے کیوں نگلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے مائنس 2x پلس 3 کی پاور 5 اور ڈیلٹا x یہ کینسل ٹھیک ہے اس کو بیسے کال ایسے دیکھا اور یہ کینسل ہوگے ادھر آپ نے دکھنا ہے applying by knowledge theorem and neglecting higher powers ٹھیک ہوگا تو یہ آگیا limit delta x approach is 0 5 2x plus 3 کی پاور 4 into 2 delta x over delta x delta x delta x cancel 5 2s 10 ہوگیا 10 2x plus 3 کی پاور 4 یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہوگا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں dy by dx یہ ہم نے derivative find کر دیا تو یہ دو parts میں نے کروا دی ہیں ٹھیک ہے سارے پیسن سیم ہے صرف یہ power جہاں پہ positive integral آجے گی تو یہ فارمہ لگائیں گے دو terms تک جب negative یا fraction مال لگائیں گے تو پچھلے پیسن میں جو میں نے بزایا وہ فارمہ use کریں گے باقی حسان ہے اگر مسئلہ نہیں ہم نے derivative کمپریٹ کرنی ہوتی ہے ڈیلٹا وائی ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا اپروچ ڈیلٹا اگر ایکس نام رکھا ہو تو یہ کمپریٹ کرنی ہوتی ہے ڈیلٹا اپروچ ڈیلٹا 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 سیمپریٹ 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 سٹارٹ کرسکیں اللہ حافظ اسلام علیکم